اور آج کے بڑی خبر بتا دیں آج اکھلیش یادب کو آٹھ فیٹ لمبا گیت فاندنا پڑا فاند کر دراصل بتا دے لکھنا اسے بڑی خبر ہے دیکھیں یہ گیت کیسے فاند گئے اکھلیش یادب اور یہ سارا معاملہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ جے پی سینٹر کے باہر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کو روکا گیا تھا گیت سے آگے جانے کی مالیارپن کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر روک دیا گیا الڈیے کی طرف سے اس کے بعد سمت کو نے انگامہ شروع کر دیا اکھلیش یادب کو جے پی نائی سینٹر جانے سے جب روکا گیا تو پرکیما پر مالیارپن کرنے کے لیے اکھلیش یادب کچھ یوں بیریگ ایڈنگ کو پاند کر گیٹ کو پاند کر اندر گھوز گئے جے پی سینٹر میں الڈیے نے بیراسل بیلڈنگ میں انٹری کی پومیشن نہیں دی تھی لیکن اکھلیش یادب نے اس پومیشن کو نہیں مانا اور وہ پوچ پڑے دیکھیں کیسے آٹھ پیٹ لمبا یہ گیٹ پاند کر اکھلیش یادب اندر گھوز گئے اور جوش میں آگے کاری کرتا الڈیے نے پومیشن نہیں دی تھی جے پی کی جہنپی پر راجدھانی لپنوں میں شردھانجلی کو لے کر کے یہ سنگھرش دیکھنے کو ملا جے پی نائی سینٹر پر اکھلیش شادہ ملیارپن کرنا چاہتے تھے آج جے پرکاش نارائن کی آج جہنتی ہے اور ایسے میں ملیارپن کرنے کے لیے اکھلیش شادہ پہنچے تھے لیکن انہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا جس کے بعد انہوں نے یہ ایکشن دیا جیسے پہلے کارکیم سماجوادی لوگ کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے آج جے پرکاش جی کو سمپونڈ کرانتی کے نائک کے جن نائک نیتا کے لیے ہر ورس ہم لوگ آج کی تاریخ میں آتے تھے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اس جے پی سماجواد میوزیم میں ہم لوگ ملیارپن کرنے پہلی بار آ رہے ہوں لیکن پتہ نہیں سرکار ٹین کی شیڑ لگا کر کے ٹینیں لگا کر کے دروازہ بند کر کر کے تالہ لگا کر کے پتہ نہیں کیا بتانا چاہتی تھی تو یہاں پہ زبردست ہوہ ہنگامہ ہو گیا اکھلیش شادہ کو یہ طریقہ آزمانہ پڑا اور کچھ اس طریقے سے جا کر کے انہوں نے ملیارپن کیا لیکن یہ سارا بابال اب راجیتی کروپ بھی لیتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جیسا آخیلیش شادہ اپنے بیان میں بھی کہہ رہے تھے ہر سال یہ ہوتا تھا اس کے کوئی نئی بات بھی تھی نہیں اور ہونے دیا جانا بھی چاہیے تھا ملیارپن کرنا یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کو لیکن آخیلیش شادہ کو روکا جاتا لیکن اس کے بعد جو دونے لڈی اے نے گیٹ پر تالہ چڑھ دیا انہیں اندر نہیں جانے کی پومیشن دی دو اس کے بعد آخیلیش شادہ کو یہ قدم اٹھانا پڑا اب اس پر آروپ پرتیاروپ کا دور بھی شروع ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لڈی اے نے گیٹ پر تالہ ڈال دیا تھا بڑی سنکھیا میں جیسا کہ تصویروں میں نظر آ رہے دیکھئے اس کے بعد کارکرتہ بھی نہیں رکھے وہ بھی اندر اس گیٹ کو فانت کر گھوز گئے حالان کہ باہر سرکشہ بھی تینات تھی انہیں روکنے کے لئے لیکن آخیلیش شادہ مانے نہیں اب سفا کی طرف سے آروپ ہے کی مالا پہنانے کی شیوہ راجی اندر سوگری انہیں لڈی اے کو پتر بھی لکھا تھا اس سے پہلے ہی مالاپن کرنا تھا اکلیش شادہ کو جپکاش نارائن کی جہنٹی ہے ایسے میں ان کی رہتیما پر لیکن سرکشہ کارنوں کا دراصل حوالہ دیتے ہوئے گیٹ بند کر دیا گیا تھا انہیں پومیشن نہیں دی گئی تھی پہلے تمام جو سفا کاری کرتا تھے بیروت کرنے کے لئے وہیں پر بیٹ گیا ہوں گا ما شروع ہو گیا نارے باز ہی شروع ہو گئی اور اس کے بعد اکلیش شادہ نے ایک قدم گا اپنے ہی انداز میں اکلیش شادہ و اندر گوسے مالاپن کرنے کے لئے اور اس پورے مستے پر اب جنگ کر راجنیتی بھی ہو رہی ہے